پاکستان کی تہذیب کسی تعرف کی محتاج نہیں سندھ میں مونجیداروں پنجاب میں ہڑپا خیبر پختنخواہ میں وادی ساوات اور ٹیکسلا گندھارا تہذیبوں کے حوالے سے قریباً چھ ہزار سال پرانے دار کی آمین ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دار الحکومت لاہور دنیا کا پندروان اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اس کا شمار دنیا کے مشہور قدیم اور خوبصورت تاریخی شہروں میں ہوتا ہے اس میں چار سو ساٹھ تاریخ ہی عمارتیں ہیں لاہور کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے روایت کے مطابق راجہ رام کے بیٹے راجالوں نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک مضبوط کلا تعمیر کیا پھر اس کے بعد دسویں صدی اسویں تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیرے نگاہ رہا گیارویں صدی میں یہ علاقہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب فتح کر کے آیاس کو لاہور کا گورنر مقرر کیا مغلو نے اپنے دور میں لاہور میں کئی باغات لگوائی شاہ جہان نے شالہ مار باغ تعمیر کروایا جس کو اپنی خوبصورتی کے باعث عالمی شہرت حاصل ہے داتا کی نگری کے منفرد عزاز کا حامل یہ شہر جسے اغوانستان کے علاقے حجویر سے آئے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ السلام کی قدم بوسی کی بدولت ایک بین الاقوامی تاریخی اور سیاسی اہمیت حاصل ہو چکی ہے لاہور کے بارے میں دو کہافتے مشہور ہیں جنہیں لاہور نیو اکھیا اور جمعہ ہی نہیں اور سات دن تے اٹھ میلے گھر جاواں کیڑے ویلے سترہ سو پچاس سے اٹھارہ سو پچاس تک کی طویل سیاہ صدی کے خاتمے پر جب انگریز نے پنجاب کی حکمرانی سمحالی تو لاہور کی ترقی کا ایک نیا باپ کھلا انگریز نے لاہور میں بے شمار جدید امارتوں کی تعمیر شروع کی ریلویس ٹیشن پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن ہال زلاکچہری گورمنٹ کالیج اجائب گھر ہائی کورٹ جی پی او ایچیسن کالیج کی نیٹ کالیج میو ہسپتال میو سکول آف آرٹس اسمبلی ہال اور دوسری بے شمار امارتیں تعمیر کی ان تمام امارتوں میں برطانوی مغلیہ اور اسلامی کلچر کا حسین انتزاج نظر آتا ہے لاہور میں بین الاقوامی مشہور و معروف مساجد جسے اندرون موتی بزار میں مسجد وزیر خان کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے گریٹر اقبال پارک کی وسیع و عریض رقمے میں مینارے پاکستان دو سو فٹ انچا اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ تئیس مارچ انیس سو چالیس کی یاد دلاتا ہے مینارے پاکستان سے کچھ فاصلے پر جنوبی سمت میں پاکستان کی دوسری بڑی مسجد بازشاہی مسجد ہے سولہ سو تہتر میں اورنگزیب عالمگیر نے بازشاہی مسجد تعمیر کروائی جہاں قریباً ایک لاکھ مسلمان بیعک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں شاہی کلہ کے اندرون شاہ جہان کی سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ موتی مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے مزارات اور مقابر کا تذکرہ ہو تو جہاں بھاٹی گھیٹ سے کچھ فاصلے پر مزار سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ السلام المعروف داتا دربار ہے ان کے مزار پر روزانہ ہزاروں ظاہری روحانیت سے مالا مال ہوتے ہیں جبکہ حضرت مادولال حسین کے مزار واقعہ مغلپور پر مارش کے دوسرے ہفتے میں میلہ چراغہ منایا جاتا ہے برہ سغیر پاکو ہند میں سترہ مغل بادشاہ گزرے ہیں ایک مغل بادشاہ نور الدین محمد جانگی اور ان کی ملکہ نور جہاں کا متفن شادرہ میں ہے لاہور میں ریلوے کا نظام اٹھارہ سو اکسٹھ میں شروع ہوا 1912 میں شہر لاہور میں بجلی مہیا کی گئی پاکستان بننے کے بعد شہر لاہور ترقی کی دور میں دنیا کی کئی قدیم اور جدید شہروں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے دوبائی بینککوک جو 1947 میں لاہور کی نسبت بہت پاس مانداتے آج انتہائی ترقی یافتہ شہر ہیں کسی دور میں لاہور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوا اور کسی دور میں یہ شہر لوٹ مار کا شکار اور تباہی اور بربادی کی تصویر نظر آیا جب تاتاریوں نے لاہور شہر کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تو مغلوں نے یہ شہر دوبارہ تعمیر کر کے اسے دنیا کے خوبصورت اور ترقی یافتہ شہروں میں شامل کیا اس میں داخلے کیلئے بارہ دروازے تعمیر کیے گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاہور ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے اس حوالے سے اس کی ثقافتی سیاسی سماجی اور تجارتی سرگرمیاں پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی ہیں لاہور اپنے آپ میں مس رہنے والے کھانوں اور شگل میلے سے محبت کرنے والوں کا شہر مانا جاتا ہے سیرو تفری اور نت نئے کھانوں میں لاہور کا کوئی سانی نہیں کشمیری گیٹ کے گول کپے دہی بھلے انار کلی کی کھی ریگل چونگ کا دلین شاہی محلے میں پھجے کے سیری پائے اور فیکے کی لسی حریصہ لڈو پیٹھیان کیمے والے نان پٹھورے بونگ نہاری چکر چھولے بہت مشہور ہیں پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ سٹریٹ بادشاہی مسجد کی جنوبی دیوار سے ملتی ہے جہاں باربیکیو اور فاس فوڈ آئیٹمز اندرون اور ویرون ملک کے سیاہوں کو اپنے سہر میں جگڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس کے علاوہ لکشمی چونگ اور پرانی انار کلی بھی فوڈ سٹریٹ کے طور پر بہت مشہور ہیں لاہور کی عبادی میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے لاہور کے لیے نیا ماسٹر پلین بھی تیار کیا جا رہا ہے تحقیق کے مطابق دو ہزار پچاس میں لاہور کی عبادی تین کروڑ اسی لاکھ تک پہنچ جائے گی یونیسیف نے لاہور کو دنیا کے چھانسٹویں برائے عدب تخلیقی شہروں میں شامل کر لیا ہے جو پاکستانیوں کے لیے ایک عزاز ہے لاہور بقا کی ایک مثال ہے لاہور کا حال اس کے ماضی کا ایک سلسلہ ہے اس کے مستقبل نے ابھی شکل اختیار کرنی ہے لاہور ہمیشہ لاہور رہے گا اسے کچھ اور بننے کی خواہش نہیں ہے کیونکہ لاہور لاہور ہے جی بیلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے با خبر رہ سکیں